بہی آلکھ دیا بہ سفا لکھ دیا بہی آلکھ دیا بہ سفا لکھ دیا بہی آلکھ دیا بہ سفا لکھ دیا میں نے فورا نے مدل باصرہ لکھ دیا اب میں آواز دینے جا رہا ہوں مولانا انور صاحب کو کہ آپ منچ پہ آئیں اور میں اپنے سکول کے خاص شخص سے ان کو بلانا چاہوں گا حافظ عبداللہ صاحب آپ آئیں مولانا صاحب کو مومنٹو دیں مولانا انور صاحب پلیز زوردار تعلیوں کے ساتھ مولانا صاحب کا سواغت کیا جائے وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے زوردار تعلیوں سے ایک بار پھر سے پھر سے اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں ہمارے درمیان موجود ایک عظیم اور باقمال ہستی جناب مولانا انور صاحب میں ان سے بے حد عدب و اعترام کے ساتھ گزارش کرتی ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے ذرے خیالات کا اظہار کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مدر باسرہ پبلک اسکول اسکول منیجمنٹ یہاں کے ذمہ داران بچوں کے گارجینس بچے اور ہماری بہنیں آج کے اسکول کے سالانہ تعلیمی فنکشن میں میری حاضری میرے لئے بڑی مسررت کی بات ہے آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو جب مدر باسرہ کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی اور گڑھا کھو دیا گیا تھا تو اس کی اینٹ ڈالنے والوں میں میں بھی شامل تھا پہلے دن سے اسکول سے میرا تعلق بھی ہے اور اس سے میری محبت بھی ہے ابھی تو پروگرام کی چند جھلکیاں میرے سامنے آئی ہیں بڑی خوشی کی بات ہے بڑے اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ بہت خوبصورت پروگرام لگ رہا ہے مجھ کو آخیر تک بہت اچھا پروگرام رکھا گیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تھوڑے سے وقت میں میں صرف دو بات آپ کے سامنے ارز کروں گا تعلیم اور ایجوکیشن سب سے بڑی طاقت پوری دنیا میں اگر آپ تجزیہ کریں گے اور غور کریں گے تو آپ کو تعلیم اور ایجوکیشن کی طاقت اور اس کا پاور سمجھ میں آئے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے وہ دونوں ایک خانے میں نہیں آسکتے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جو اہلِ علم ہیں جو پڑھتے ہیں جو پڑھاتے ہیں وہ اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں سیکھنے اور سکھانے والے نہیں ہیں دونوں میں دریہ کے دو کنارے ہیں دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے آپ تعلیم اور ایڈوکیشن علم کی اہمیت اور پاور کو سمجھئے جس طرح زیور عورتوں کے حسن کو نکھارتا ہے اس کی خوبصورتی کو اس کے مینٹنس کو بڑھاتا ہے اسی طرح علم انسان کے کردار کو سمارتا ہے اس کی شرافت کو اس کے اخلاق کو اس کی تہذیب کو اس کے کلچر اور تمدن کو اجاگر کرتا ہے علم ایک زینہ ایک سیڑی سمجھئے جس پر چڑھ کر کے چاند کی بلندی تک پہنچا جا سکتا ہے علم کو ایک ذریعہ سمجھئے کہ اس سے انسان مجالٹی میں اپنی قوم میں اپنے ملک میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے انسان اور جانور کے بیچ میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں ایک جیسی آپ کو دیکھیں گی انسان بھی کھانا کھاتا ہے جانور بھی کھانا کھاتا ہے انسان بھی گھر سورج کی روشنی کے رخ اور اس کے لوکیشن کے حساب سے اپنے گھر کا گیٹ بناتے ہیں کہ صوبہ کو روشنی کدھر سے ملنی ہے اور شام کو روشنی کدھر سے ملنی ہے اور اپنے بچوں کے لیے وہ جانور جھولا بھی بناتے ہیں بہت خوبصورت ڈیزائن بھی کرتے ہیں انسان بھی انجینئری کرتا ہے لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے انسان اور جنات کے درمیان کٹیگری بنا دیا دونوں میں فرق اور ڈیفرنس رکھا ہے جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کے پاس عقل ہے شعور ہے سمجھ ہے علم ہے دماغ اور یہ علم یہ عقل یہ شعور یہ سمجھ بوج جانور کو نہیں ملا بظاہر شیر ایک طاقتور جانور ہے ہاتھی ایک طاقتور جانور ہے انسان اس کا طاقت کے حساب سے ظاہری طور پر مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن شیر کی پیٹ پر بیٹھتا کون ہے انسان بیٹھتا ہے ہاتھی کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا کون ہے انسان چلاتا ہے کیوں اس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دماغ ہے اس کے پاس سمجھ اور شعور ہے علم ہی وہ دولت ہے جس نے انسان کو فرشتوں سے آگے کیا ہے حضرت عدم علیہ السلام آگے ہوئے فرشتوں سے علم ہی وہ دولت ہے جس نے چونٹی کو سردار بنا دیا جانوروں کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سورہ نمل چونٹی کے نام پر نازل فرمائی اس کا ایک بیک اپ ہے وہ پھر کسی موقع پر بتاؤں گا لیکن دوستو تعلیم اور ایڈوکیشن اگر آپ کے پاس میں ہے تو پاور آپ کے پاس میں جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہیں وہ فتحیاب ہوتی ہیں وہ کنگ ہوتی ہیں وہ پالیسی ساز ہوتی ہیں وہ تخت و تاج پر نہیں وہ اندر خانہ پالیسی بناتی ہے اور اس کے مطابق اس ملک کو چلایا جاتا ہے اس لئے اس کے پاور کو آپ سمجھ تعلیم کا مرتبہ اور مقام سمجھ اور وہ چینجنگ آپ لاسکتے ہیں پڑھنے والے لاسکتے ہیں اب تک سرکاری اور پرائیویٹ جن لوگوں نے بھی مسلمانوں کے حوالے سے تعلیمی ریپورٹ پیش کی ہے وہ بہت حوصلہ پست کرنے والی ہیں سب سے پسمادہ سب سے گرا ہوا پرسنٹیج مسلمانوں کا دکھائے جا رہا ہے لیکن آپ مدرباصرہ کے ذریعے اس پرسنٹیج کو بدل سکتے ہیں آپ تاریخ چینج کر سکتے ہیں آپ انقلاب کی لہر لاسکتے ہیں تعلیم کے ذریعے آپ ماحول بدل سکتے ہیں تعلیم کے ذریعے آپ اپنی قوم کا تعلیم ریشیو بڑھا سکتے ہیں آپ کے اندر وہ طاقت ہے اگر آپ اپنا پاور سمجھ لیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں لوگ کہتے ہیں سرکار تاثب کرتی مسلمانوں کے ساتھ سوتھیلہ رویہ اختیار کرتی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوگا کہیں ہوگا دو چار پرسنٹ تو ہر جگہ رہتا ہے لیکن بڑی تک پانچ تک آٹ تک پہنچ پہنچ وہ بچے کہاں جاتے ہیں بسیں خالی ہو جاتی ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم کپنڈیشن تک نہیں پہنچ پاتے ہم اینڈ تک اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتے کیوں ہمارے ادھر علاقے کا جو ماحول اور ایریا ہے بس پانچ جائے گی آنے والے دنوں میں جو نئی نسل آئیں گی وہ ہمارا گریبان قیامت کے دن پکڑ لیں گی ہم نے ان کو کوئی گائیڈ نہیں کیا ہم نے ان کے لئے کوئی رہنمائی نہیں کیا حیرت ہوتی ہے آپ ایک گھر بناتے ہیں انجینئر سے نقشہ بنواتے ہیں آپ دکان کھولتے ہیں ذریعہ ہے جو آپ کا مستقبل سوارنے والا ہے جو آپ کا راستہ کلئر کرنے والا ہے جس پر آپ چلنا ہے آگے پڑھنا ترقی کرنا اس کے لئے آپ کوئی پلاننگ نہیں ہے بچے پانچ پڑھ کر آٹھ پڑھ نکلتے ہیں پوچھا جائے آپ کیا ارادہ کیا کہتے ہیں اب ان تو کون فیصلہ نہ کی تو کب فیصلہ ہوگا ہماری پلاننگ نہیں ہے اسرائیل کا وہ بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے ماں کی کوک میں پرورش پاتا ہے اس کے مابائے تائے کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ کس سکول سے شروعات کرے گا کس کالج یونیورسٹی سے فارغ ہوگا اور ہمارے یہاں پانچ پڑھ کر بچے نکل جاتے ہیں اور اب تک تیہ نہیں ہوتا ہے کس سکول کو اختیار کرنا ہے اور کہاں تک پڑھانا ہے یہ بہت بڑی کمی ہے اس لئے اس پاور کو آپ جان یہ مدرباسرہ وہ چیز آپ کو فراہم کرتا ہے مدرباسرہ وہ میدان آپ کو فراہم کرتا ہے مدرباسرہ آپ کا مستقبل بنانے کے لئے قائم کیا گیا ہے یہاں دینی اور اثری دونوں تعلیم کا سنگم میں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں مزاج کو اکٹھا کر دیا گیا ہے آپ اس مزاج کی قدر کیجئے وقت کو زائے مت کیجئے تعلیم پر پورا فوکس رکھئے انشاءاللہ آنے والا دن آپ کا ہوگا حوصلہ بلند رکھئے جب حوصلے بلند ہوں کامل ہو شوق بھی وہ کام کون سا ہے جسے انسان نہ کر سکے حوصلے ہو تو اڑانوں میں مزا آتا ہے پر بکھر جائیں ہواوں میں غم مت کرنا بہت مبارک موسیقی